یوکرین کی خفیہ ایجنسی نے روس کے راشترپتی پتن کے قریبی اور یوکرین میں وپخش کنیتا وکٹر میدے ویڈچک کو پکڑنے کا دعویٰ کیا انہیں روس کے حملے سے پہلے ہی دیش درو کے آروپ میں نظر بند کیا گیا تھا لیکن ید شروع ہوتے ہی وہ غائب ہو گئے اور قریب ڈیڑھ مہینے بعد وکٹر میدے ویڈچک کو پھر پکڑ لیا گیا یوکرین کے راشترپتی زیلنسکی نے ان کو حراست میں لیے جانے کے بعد کی ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی اس تصویر میں پتن کے قریبی وکٹر میدے ویڈچک ہتھکڑیوں میں جکڑے دکھائی دیئے یہی نہیں وہ یوکرین کی سینہ کی بردی بھی پہنے نظر آئے راشترپتی زیلنسکی نے جیسے ہی ان کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی یوکرین کی خفیہ ایجنسی نے بھی وپکشی پارٹی اپوزیشن پلاتفارم فور لائف کے نیتا وکٹر کو حراست میں لیے جانے کی پشتی کر دی حالانکہ روس نے اس تصویر پر سوال اٹھاتے ہوئے کہہ دیا کہ وکٹر کو حراست میں لیے جانے کی خبر کتنی صحیح ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن زیلنسکی نے اسے ایک بڑی کامیابی بتا اور دعویٰ کیا کہ یوکرین کے کسی بھی دیش دروہی کو چھوڑا نہیں جائے گا ساتھ ہی انہوں نے وکٹر میدے ویچک کو پکڑنے کے لیے اپنی خفیہ ایجنسی کو بدھائی بھی دی جنہوں نے پوتین کے اس بے حد قریبی یوکرین کے وپکشی نیتا کو پکڑنے کے لیے ایک سپیشل آپریشن چلایا جنہیں روس کے حملے سے پہلے ہی دیش دروہ کے آروپ میں نظر بند کر دیا گیا تھا لیکن ید شروع ہوتے ہی وکٹر میدے ویچک کسی طرح نظر بندی سے نکل بھاگے یوکرین کے بڑے کاروباری وکٹر میدے ویچک کو وہاں کے سب سے دھنی لوگوں میں ایک مانا جاتا ہے ساتھ ہی انہیں ان لوگوں میں گنا جاتا ہے جنہیں پوتین اپنا خاص دوست مانتے ہیں کہا تو یہاں تک جاتا ہے کہ پوتین ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کے گوڈ فادر بھی ہیں لیکن پوتین کے اسی دوست کو بھرشا چار اور یوکرین کی سنا کے اہم دستاویز روس کو دینے کے آروپ میں پہلے نظر بند کیا گیا تھا اور اب حراست میں لے لیا گیا